ڈیلی میل نے اس وقت جو موجودہ وزیراعظم ہے ان کے ماشاءاللہ جھنڈے گھڑ گئے نا پاکستان میں تو وہ چور تھے ہی تھے اور پاکستان سے تو کلین چٹے لے کے گئے تھے جا کے یوکے میں بھی وہ ڈکلیئر ہو گئے کہ زلزلہ زدگان کی امداد کھانے والوں میں شامل ہے عمران خان صاحب کا یہ فیصلہ کرنا کل ہفتے والے دن کہ وہ کب پہنچیں گے راولپنڈی اس میں آپ کی پارٹی آپ لوگ سب مشاورت ان کے ساتھ کر رہے ہیں یا صرف میڈیکل گراؤنڈ پر ان کو فیصلہ کرنا ہے اور ان کو نکل آنا ہے آپ نے کل اطا تارڈ کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں پھر مذہبی ایلمنٹ دینے کی کوشش کی گئی ہے پھر وہی توہین مذہب والا ڈراما عمران خان پر ڈالنے کی کوشش کی جاری ہے آپ سمیت عرشد شریف شہید سمیت عمران خان جو ہمارے لیڈر ہیں اٹھائیس ایف آئی آرے جس میں آج بھی ایک ان کے اوپر توہین عدالت کیس بھی تھا پھر اس کے بعد ٹیررزم کے کیسز تھے پاکستان کے طولوں عرض میں ان پر کٹتی رہی جس پہ ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اسیسینیشن اٹیمٹو ہی کھلی آگ سے اس کیمرے نے پوری دنیا کو دکھایا اس ایک ایف آئی آر پاکستان میں عمران خان سابق وزیر اعظم نہیں کٹوا سکے کیوں کیونکہ تین طاقتور ترین لوگوں کے نام انہوں نے نومینیٹ کرنے تھے دوسری بات ارشد شریف شہید کا آج سے ایک ہفتہ پہلے پوسٹ مارٹم ریپورٹ جو ہے وہ ایک ہمارے صحافی بھائی ایک اور ہیں انہوں نے بڑی مہربانی کر کے تو اس کی تصویریں بھی جاری کر دی اور ایک تماشا ہو گیا کیونکہ کچھ پاورفل حلکوں میں لڑائیاں چال رہی تھی تائیناتی کے حوالے سے آج اس کو ڈائیگریس کرنے کے لیے گھڑی آگئی ڈیلی میل نے اس وقت جو موجودہ وزیراعظم ہے ان کے ماشاءاللہ جھنڈے گھڑ گئے نا پاکستان میں تو وہ چور تھے ہی تھے اور پاکستان سے تو کلین چٹے لے کے گئے تھے جا کے یوکے میں بھی وہ ڈیکلیئر ہو گیا کہ زلزلہ زدگان کی امداد کھانے والوں میں شامل ہیں تو اس کے بعد انہیں فرمائشی کرونا ہو گیا وہاں اپنے بھائی کو جپیاں پپیاں کر کے آئے کسی کو کچھ نہیں وہاں وہ یہاں کے آئیسولیشن میں پڑے میں تو سارے معاملات اور جو آرمی ایکٹ میں ساری ترمیم کی گئی ہے اس سے ڈائیگریس کرنے کے لیے یہ افثانہ جو ہے اس کو لانچ کیا گیا ہے جسے ہمارے شہید بھائی ارشد شریف پہلے اپنی ٹویٹ میں بتا کے گئے ہیں اور یہ اس لیے پاکستان کی ویل انفارمڈ اور جو سوچ سمجھ رکھتی ہے اور دو ہزار بائیس میں رہتے ہوئے دو ہزار تیس کی ٹکنالوجی پر نظر رکھتی ہے انہوں نے ساری سٹوری کا تیا پانچہ کر دی ہے سو یہ عوامل ہیں پاکستان کے اور اس وقت جو پاکستان ڈیفولٹ پہ جا رہا ہے ایکنومک ڈیفولٹ بول نے ہمیشہ حق و صداقت کا ساتھ دیا سچ کے ساتھ کھانا رہا ہم ہیں مثال عبر مگر اس ہوا سے ہم ڈر کر سمٹی جائیں گے ایسے بھی ہم نے بڑی مشکلات بڑے بڑے چیلنجز صرف بول کھانا رہا بول ڈٹا رہا ہے اس کی عادت ڈرا رہا ہے میری فطرت ڈرا نہیں ہوں اور یہ ایمان کی طاقت کی وجہ سے صحافت پر جب بھی کڑا وقت آیا صرف بول کھڑا رہا آواز اٹھاتا رہا حقیقی صحافت کے لیے انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا حق باطل پہ غالب آکے رہے گا بول کو ہے ضرورت عوام کے دعاوں کی ایسہار آساتی کے لیے پاکستان کے لیے پاکستانی عوام کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی